تو کوشش کریں یا تو دکاندار کے ساتھ مل کے اس سے فیڈ بیک لیں کہ کیا یہ پرڈکٹ واقعی بکتی ہے کتنے میں بکتی ہے اور اس کی ضرورت کب تک رہتی ہے نیکس پوائنٹ یہ ہے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ کاروبار چلنے والا کاروبار ہے اور منافع والا کاروبار ہے اور اگر آپ ایک ہزار سابون بنا کے بیچ بھی لیں تو فی سابون اگر پانچ روپے بھی کم سے کم بچائیں تو ڈیلی کا پانچ ہزار روپے آپ بچا سکتے ہیں لیکن شرط ایک ہے کہ آپ اس کو بیچنا جان جائیں یا اس کو بیچنا سیکھ جائیں تو لہٰذا اس کا ایک اور حل بھی ہو سکتا ہے اگر آپ ایک میڈیم فیملی سے تعلق رکھتے ہیں یعنی کہ نہ آپ بہت امیر ہیں وہ نہ ہی بہت غریب ہیں تو ایک کام آپ کر سکتے ہیں کسی بھی ہول سیلر سے یا ڈسٹریبیوٹر سے مال اٹھائیں ڈسٹریبیوٹ کریں اور اپنی مارکیٹ بنا لیں پہلے کمپنی کا مال بیچتے تھے جب مارکیٹ بن گئی تب آپ اپنا مال انٹرڈیوز کروا دیں کہ یہ میری پروڈکٹ ہے اور میں اس کو بیچتا ہوں نیکسٹ پوائنٹ کاروبار ہمت ہوسلے اور سبر والے بندے کا کام ہے جس بندے کے اندر سبر ہو اور ہمت ہو اور ہوسلہ ہو وہ بندہ کاروبار کریں ادروائز جذباتی ہو کے فیصلے کرنا جسٹ ایک یا دو یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ لینا اور وہ راتو رات امیر ہو جانا اگر جذباتی ہو کے فیصلہ کیا ہے تو پھر رک جاؤ ٹھہر جاؤ مزید سوچو وقت لے لو نیکسٹ پوائنٹ اگر آپ نے یہ کاروبار کرنے کی ٹھان لیا ہے تو پھر کسی استاد کی تلاش کرو کہ اس کاروبار میں جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں یا جو کامیابی کے ساتھ اس کاروبار کو چلا رہے ہیں یا جن کے ہاتھوں سے لوگ کامیاب ہوئے ہیں کسی ایک استاد کو چن لو رہنمائی لیتے جاؤ آگے بڑھتے جاؤ نیکسٹ پوائنٹ یاد رکھیں جو لوزرز ہوتے ہیں یعنی کہ ہمت ہار جاتے ہیں جو کاروبار میں نقصان کر جاتے ہیں آگے بڑھ نہیں سکتے وہ کبھی بھی آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے یا رسک لے لو یا پھر موقع کو گواں دو لہذا کاروبار میں اگر آگے بڑھنا چاہتے ہو تو رسک ضرور لو آپ کے دل میں یہ خواہش نہیں رہے گی کہ میں نے تو زندگی میں کبھی رسک لیا ہی نہیں ہے ادروائز جب آپ کی عمر پنتالی سے پچاس سال کی ہو جائے گی تب آپ سوچ رہے ہوں گے کاش میں اپنی جوانی میں کاروبار کرتا جیسے جیسے عمر بڑھتی جائے گی رسک لینے کی پاور کم ہوتی جائے گی کیونکہ آپ کسی اور پہ ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے اگر آپ کی عمر پچیس سے چالیس سال کے درمیان ہے کوشش کریں ہمت کریں اور رسک لیں اور کچھ اپنا کاروبار شروع کر لو لیکن کاروبار شروع کرنے کے لیے پہلے آپ کو کام سیکھنا چاہیے اور کام آپ کو آنا چاہیے ایک اور سب سے اہم بات جو سابون کے کاروبار میں جس کی وجہ سے لوگ ناکامی کا سامنا کرتے ہیں وہ ایک ہی وجہ ہے کہ لوگ بیچتے نہیں ہیں لوگ بیچنا جانتے نہیں ہیں کاروبار شروع کر جاتے ہیں تو لہٰذا اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ بس میں سکون کی زندگی میں آ گیا تو مت سوچو پہلے تین سال آپ کو رگڑا لگے گا نقصان بھی ہوگا لیکن ایک وقت آئے گا کہ آپ کاروباری بن جائیں گے آج سے تین سال پہلے میں خود جوس کی رڈی لگاتا تھا لیکن آج الحمدللہ میں اپنے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ میں ایک کامیاب کاروباری بن گیا ہوں میرے اپنے تعلیمی ادارے چل رہے ہیں پنجاب سائنس سکول کے نام سے اپنی ورکشاپس ہیں ٹریننگ سینٹر ہیں بزنس ٹارس لاہور سینٹر کو خود چلا رہا ہوں اس کے علاوہ اور ملٹی بزنسز پیرلل میں چل رہے ہیں لہٰذا کبھی نہ کبھی زندگی آپ کو موقع ضرور دیتی ہے آگے بڑھنے کا تو اگر آپ اس موقع کو کیچ کر لیں آگے بڑھ سکتے ہیں ادروائز آپ بھی ایک دن کہانی بن کر رہ جائیں گے کبھی غور کر کے دیکھیں ایک موچی جو جوتے گاٹ رہا ہے بڑا ہو گیا ہے ہاتھ اس کے کانپتے ہیں وہ ساری زندگی ایک موچی کیوں رہ گیا یا ایک ریڈی لگانے والا پوری زندگی بڑا پا ہو گیا ہے ریڈی لگا رہا ہے کیا وجہ بنی وہ اپنی لائف میں آگے کیوں نہیں بڑھ سکا اسی طرح سے بے شمار مثالیں آپ کو ملیں گی اگر آپ غور کرنا شروع کر دو کسی بڑے کو دیکھو بڑا پا آگے ہے بیمار ہے مکھیاں بھی نگ رہی ہوتی ہیں کوئی اس کا سہارہ دینے والا نہیں ہے کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے یہ وقت کل آپ پہ بھی آ سکتا ہے اگر آج آپ اپنے آپ کو نہیں سدھاریں گے صرف بنی بنائی کھیر کھانے کے آدھی ہو جائیں گے یاد رکھو کل آپ کا بھی بڑا پا آئے گا کل آپ کی عمر بھی بڑی ہونی ہے انشاءاللہ تو پھر ایسا نہ ہو کہ اس طرح ہم آپ پشتا رہے ہو کہ کاش جوانی میں میں بزنس کرتا اپنے کاروبار بناتا میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں کچھ بھی کر سکتا اگر بڑاپے میں بھی آپ کے پاس پیسے ہیں یاد رکھنا آپ کی قدر بھی ہوگی آپ کی عزت بھی ہوگی آپ کسی کو نوکری پر رکھ سکیں گے جو صرف آپ کی ہی خدمت کرے گا آپ جو چاہیں گے وہ کر سکیں گے لیکن اگر غربت میں ہی رہ گئے تو بس پھر سوچتے ہی رہ گئے لہٰذا ان لوگوں کو دیکھنا بند کر دو ان لوگوں کی سننا بند کر دو جو آپ کو ناکامی کے درست سناتے ہیں کہ کامیاب آپ نہیں کر سکتے کاروبار آپ نہیں کر سکتے آپ کاروبار کی طرف مت جانا ان لوگوں کی مت سنو بس شروع کرو اور محنت کرو اگر میں تیسری کلاس سے میں سمو سے بیچتا تھا اگر میں ایک گریب گھرانے سے تعلق رکھنے والا انسان آج الحمدللہ ایمفیل فزکس کر کے بیٹھا ہوں اور اپنے کاروبار چلا رہا ہوں تو آپ میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے اور میں یہ کہتا ہوں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں غربت کی ورہ سے نہیں پڑ سکا وہ جھوٹ بولتا ہے اگر آپ نے آگے بڑھنے کا سوچ لیا ہے اگر آپ نے اپنی سٹڈی کمپلیٹ کرنے کا سوچ لیا ہے اللہ رب العزت خود راستے بناتے ہیں راستے خود بنتے ہیں ہزاروں لاکھوں مثال ایسی ہیں کہ غریب کا بچہ اوپر آ گیا یقیناً آ سکتے ہیں صرف آپ نے یہاں سے مائنڈ سٹڈ چیج کرنا ہے بس بڑی سوچ سوچنی ہے کہ میں نے آگے کیسے بڑھنا ہے اگر آپ فیس بک یوٹیوب گوگل انسٹاگرام ٹک ٹو ان چینل کو استعمال کرتے ہیں یقین کریں یہ آپ کو پیسے دیں گے ادھر سے آپ کاروباری بن جائیں گے شرط ایک ہی ہے آپ فضولیات دیکھنا چھوڑ دیں انہی چینل کے اوپر آپ بزنس آئیڈیاز دیکھنا شروع کر دیں ایک وقت آئے گا آپ کا دماغ انہی سوچوں میں گم ہو جائے گا اور آپ اپنے سے بھی بڑے سے بڑے بندے سے کاروباری گر سیکھ سکتے ہیں اگر آپ میں سے کوئی شخص کاروبار کرنے کی سوچ رہا ہے تو ہمارے سکرین پہ دیئے گئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں یہاں پہ ہر اتوار کو پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں ٹریننگ لیتے ہیں بیچنا سیکھتے ہیں بنانا سیکھتے ہیں پھر اپنا کاروبار شروع کرتے ہیں اور کامیابی کے ساتھ اپنا کاروبار کرتے ہیں اگر آپ غریب پیدا ہوئے ہیں اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے لیکن اگر آپ غریب مر جاتے ہیں سارا قصور آپ کا ہے آپ نے محنت نہیں کی آپ نے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی پھر آپ کا بھی حشر ویسا ہی ہو سکتا ہے جیسے ایک فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا بڑا شخص جس کے ہاتھ کام پر رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کبھی سوچ ہے یہ بھی کبھی جوان تھے یہ بھی کسی مائی کے لال ہیں اور ان کی جوانی کیسے گزری تو لہٰذا اپنے آپ کو بدلو اپنے حالات کو بدلو اور ملک و قوم کی خدمت کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر و پاکستان زندہ بار